میرا نام تانیا ہے اور میں سسکو کے لئے کام کرتی ہوں میں یہاں کسی سے اقتلاف کرنے نہیں آئی لیکن میرے بہت سے مسلمان دوست ہیں جو ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ چونکہ تم عیسائی ہو تو اس لئے تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا اور اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو تمہیں اسلام قبول کرنا ہوگا میرا یہ خیال ہے کہ میں ایک اچھی عیسائی ہوں اور میں مزید اچھا بننے کی کوشش کرتی ہوں میں جان بوچھ کر کوئی گناہ نہیں کرتی لیکن کیا اس سب کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں عیسائی ہوں تو جہنم میں جاؤں گی اور اگر میں مسلمان ہو جاؤں گی تو مجھے جنت میں ڈال دیا جائے گا عوض باللہ بنشید وعن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن اردو لیب کی عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیار دوستو آج ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں ڈاکٹر زاکر نائکی انگریزی میں کی گئی ایک اور گفتگو کا اردو ترجمہ ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں اس گفتگو میں ڈاکٹر زاکر نائک نے انگریزی زبان میں ایک عیسائی خاتون کے انگریزی میں پوچھے گئے سوالات کا انگریزی زبان میں جواب دیا تھا ہم آپ کے لیے اس کا اردو ترجمہ لائے ہیں آئیے ویڈیو کی جانب چلتے ہیں پیار دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی دیکھے گا تاکہ آپ سمجھ پائیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے کس طرح سے اس عورت کے تمام خدشات کو دور کیا اور یہ عورت ڈاکٹر صاحب کے جواب سے مطمئن ہو گئی وقت زیادہ نہیں کریں گے آئیں آج کی ویڈیو کے جانب بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے ایک لڑکی نے سوال کیا ڈاکٹر صاحب میرا نام تانیا ہے میں یہاں کسی سے اختلاف کرنے نہیں آئی لیکن میرے بہت سے مسلمان دوست ہیں جو ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کیونکہ تم حسائی ہو اس لیے تم جہنم میں جاؤگی اگر تم کو جنت میں جانا ہے تو تم کو اسلام قبول کرنا پڑے گا میرا یہ خیال ہے کہ میں ایک اچھی حسائی ہوں اور میں مزید اچھا بننے کی کوشش کر رہی ہوں میں جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کرتی لیکن کیا یہ سب کا مطلب ہے کہ میں حسائی ہوں تو میں جہنم میں جاؤں گی اور اگر میں مسلمان ہو جاؤں گی تو میں جنت میں جاؤں گی تو ڈاکٹر صاحب نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ میری بہن دیکھو اگر تم ایک سچی حسائی ہو اور تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہو اور ان کے احکامات پر عمل کرتی ہو تو تم ضرور جنت میں جاؤگی لیکن صرف اس صورت میں اگر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات کو مکمل طور پر منوگی اب آپ کس چیز پر عمل کر رہی ہیں یہ مجھے نہیں پتا اگر آپ اپنے روایتی چرز پر عمل کر رہی ہیں اور دوسری طرف ہو سکتا ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات پر بھی عمل کر رہی ہو اس کا مجھے علم نہیں اگر آپ اپنے چرز کے کہنے پر چل رہی ہیں تو پھر آپ جہنم میں جا سکتی ہو اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات پر عمل کر رہی ہو تو آپ کے جنت میں جانے کے امکانات زیادہ روشن ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ آپ بائبل پڑھتی ہیں یا کہ نہیں لیکن اگر آپ بائبل کو غور سے پڑھیں تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سے فرمان ہیں اور وہاں بہت واضح لکھا گیا ہے تو مجھے بتائیں کہ کیا آپ کا یہ ایمان اور یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے میں اس کے بارے میں کافی کنفیوز ہوں تو میں اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتی ہو رٹس صاحب نے کہا نہیں میں یہ نہیں پوچھ رہا آپ صرف جواب دیں ہاں یا نہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتی ہو یا پھر آپ کنفیوز ہو رہی ہو نہیں میں کنفیوز نہیں ہوں لیکن میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی جس کے بارے میں میں جانتی نہیں پھر اس لڑکی نے جواب دیا نہیں میں کنفیوز نہیں ہو رہی لیکن میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی جس کے بارے میں میں جانتی ہی نہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا ارے میں نہیں کہہ رہا کہ آپ جانتی ہیں یا کہ نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کیا آپ اس پر ایمان رکھتی ہیں کہ وہ خدا ہیں لڑکی نے کہا ہاں میرا یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں ہاں میرا یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا جی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جانتی ہیں یا کہ نہیں آپ اپنے ایمان کے بارے میں بتائیں وہ آپ بتا چکی لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام وہ واحد عیسائی مذہب ہے جو حسائیت کو مکمل مانتا ہے کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے بھیجے گئے انتہائی اہم اور بڑے پیغمبر تھے ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ ایک معجزانہ طور پر پیدا ہوئے اور اس میں کسی مرد کا کوئی کردار نہیں تھا ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ یسو مسیح ہیں جسے آپ جسز بولتے ہو ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے انہوں نے بہت سے مردوں میں جان پھوکی ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے انہوں نے بہت سے اندھوں کو دیکھنے کے قابل بنا دیا مسلمان اور حسائی بلکل ساتھ ساتھ ہیں لیکن اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے پیر دوستو فرق یہ ہے کہ بہت سے حسائی بلکہ سارے ہی حسائی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں بہت سے حسائی یہ سمجھتے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا خدای کا اگر آپ بائبل کو غور سے پڑھیں تو کسی بھی موقع کسی بھی جگہ کوئی بھی ایسا بیان یا ایسا فرمان نہیں ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہوں کہ میں خدا ہوں اور میری عبادت کی جائے میری بہن اگر آپ ایسا کر سکتی ہو کہ بائبل میں سے کسی واضح یا غیر واضح بیان میں سے ایسا بیان نکال دیں ایسی آیت نکال دیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ میں خدا ہوں میری عبادت کی جائے اگر آپ ایسا کر لیتی ہو تو میں آج ابھی یہیں کھڑے کھڑے حیسیت قبول کر لوں گا میں حیسیت پر ایمان لے آوں گا یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ حیسیت قبول کریں یا نہ کریں مجھے میرا جواب مل چکا پھر اس لڑکی نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ حیسیت قبول کریں یا نہ کریں مجھے میرا جواب مل چکا ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں 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 ابھی آپ کو جواب نہیں ملا سنیں میری بات آپ کو ابھی آدھا جواب ملا ہے پورا جواب میں آپ کو بتاتا ہوں لڑکی نے کہا جی جی بولیے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ ایک اچھے حسائی ہیں تو آپ جنت میں جائیں گے لیکن آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ سچا حسائی کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سچا حسائی ہوتا کیا ہے اگر آپ بائبل کو غور سے پڑھیں تو گوسپل آف جون چیپٹر نمبر فورٹین آیت نمبر اٹھائیس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا والد مجھ سے بڑا ہے اسی طرح سے گوسپل آف جون چیپٹر نمبر ٹین آیت نمبر ٹونٹی اسی طرح گوسپل آف جون چیپٹر نمبر ٹین آیت نمبر ٹونٹی نائن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے والد سب سے بڑے ہیں اسی طرح سے گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر ٹول وز نمبر ٹونٹی ایٹھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی مدد سے شیطان کو رد کرتا ہوں یعنی وہ اللہ کی مدد لے رہے ہیں وہ خود خدا نہیں ہیں اسی طرح سے بائبل میں گوسپل آف جون چیپٹر نمبر ٹری آیت نمبر تھرٹین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا جو خدا مجھے کہتا ہے میں وہی بات آگے تک پہنچاتا ہوں تو اگر ان آیات کو غور سے سنیں اور سمجھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ وہ خود خدا ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو خدا کا پیغام آتا ہے اور وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ خدا ہیں گوسپل آف جون چیپٹر نمبر ٹورٹین آیت نمبر ٹونٹی فور میں یہ واضح کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو الفاظ تم میرے سے سنتے ہو وہ میرے نہیں ہیں میں آپ کو ایک اور کتاب کا حوالہ دیتا ہوں بک آف ایڈز چیپٹر نمبر ٹو آیت نمبر ٹونٹی ٹو کہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا گیا ایک آدمی تمہارے درمیان ہے جو اپنے معجزات اور علامات سے تم کو حیران کر دیتا ہے اور تم غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہو جبکہ دراصل وہ معجزات اور علامات اللہ کی طرف سے دی گئی طاقت کی وجہ سے ہیں لہذا بائبل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پسندہ پیغمبر تھے ہم ان سے پیار کرتے ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں لیکن سوچیں کیا ہم ان کے احکامات مان رہے ہیں لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات کو زیادہ مانتے ہیں آپ حیسائی ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات کو نہیں مانتے اسی طرح سے بہت سی حیسائی کی کتابوں میں میں حوالہ دے سکتا ہوں کہ جس میں لکھا ہے کہ سور کا گوشت نہ کھایا جائے ہم مسلمان ہیں ہم سور کا گوشت نہیں کھاتے لیکن آپ لوگ حیسائی ہونے کے باوجود آپ کی کتاب میں لکھا ہے لیکن اس کے باوجود آپ سور کا گوشت کھاتے ہیں اسی طرح سے ایک اور موقع پر کہا گیا کہ شراب نہ پیو ہم مسلمان شراب نہیں پیتے ہم شراب کو برا سمجھتے ہیں لیکن بہت سے حیسائی لوگ شراب پیتے ہیں اور اس کو برا نہیں سمجھتے لہٰذا میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی شک حیسائیت پر عمل کر رہا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات پر مکمل طور پر عمل کرتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے وہ جنت میں جائے گا بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم مسلمان حیسائیوں سے زیادہ حیسائی ہیں کیونکہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن صرف اس صورت میں آپ جنت میں جا سکتی ہو حیسائی ہوتے ہوئے بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات کو بالکل ٹھیک سے مانو لیکن آپ لوگوں کو بطور حیسائی غلط بتایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بائبل میں ایسا کہیں بھی نہیں لکھا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے متعلق بھی بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گوسپل آف جون چپٹر نمبر سکسٹین آیت نمبر سیون میں بتایا تمہارے لئے ضروری ہے کہ میں چند لمحوں کے لئے چلا جاؤں اس دنیا سے چلا جاؤں تاکہ میں واپس آسکوں اس سے پہلے اس کو بھیج دوں اگر میں اس دنیا سے پردہ نہیں کروں گا تو تم کو آرام نہیں آسکتا کیونکہ میں جاؤں گا تو میں انہیں بھیجوں گا اور وہ تم کو دین سکھائیں گے یہ اشارہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی جانب تھا ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ لیں اب آپ اس کو سمجھیں میں نے آپ کو بائبل سے ایک ایک لفظ کے مطابق آپ کو سمجھا دیا کہ اس سب سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی بتایا تھا لہٰذا اگر آپ ایک سچی حسائی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہیں ان کے احکامات پر عمل کرتی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا وہ خدا نہیں ہیں بائبل کے ذریعے بھی آپ کو سمجھایا لہٰذا اس صورت میں آپ جنت میں جا سکتی ہیں تو لڑکی نے مسکراتے ہوئے شکریہ شکریہ کہہ کر ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کیا پھر ڈاکٹر صاحب نے جواب میں کہا کہ میں امید کرتا ہوں آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا پھر دوستو یہ رہی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں کچھ سمجھنے کا مقاملہ ہوگا ایک نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں احسانیہ پیدا کرنے اور احسانیہ پھیلانے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبُلَاغُ الْمُبِينِ موسیقی 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 موسیقی